نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اندر جانے کی اجازت مل گئی اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہیں بھی اندر جانے کی اجازت مل گئی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چاپ گردن جھکائے بیٹھے ہیں اور آپ کے اڑ گڑ ازواج متحرات بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہسی آ جائے چنانچہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کاش آپ خارجہ کی بیٹی کو دیکھتے کہ اس نے مجھ سے خرچ مانگا تو میں کھڑا ہوا اور اس کا گلہ گھونٹنے لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر ہس دیئے اور فرمایا میرے گرد بیٹھی یہ خواتین بھی جیسا تم دیکھ رہے ہو مجھ سے نان و نفقہ طلب کر رہی ہیں اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کھڑے ہوئے اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گلہ گھونٹنے لگے اور ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہو کر اپنی بیٹی حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گلہ گھونٹنے لگے دونوں اپنی بیٹیوں سے کہہ رہے تھے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کچھ مانگ رہی ہو جو ان کے پاس نہیں ہیں یہ سن کر دونوں کہنے لگیں اللہ کی قسم اب ہم کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چیز نہیں مانگیں گی جو آپ کے پاس نہیں ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایک ماہ یا انتیس دن الہتگی اختیار کیے رکھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورة الاحضاب کی یہ آیات نازل فرمائی جن کا ترجمہ یہ ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا میں سے کچھ چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر تمہاری مراد اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست عجر تیار کر رکھا ہے اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا کی اور فرمایا اے عائشہ میں تمہارے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں تم بغیر اپنے والدین کے مشورے کے جلدی مت کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کونسی ایسی بات ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ آیات کی تلاوت فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی نہیں بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں اور میں آپ سے ایک بات کا تقاضہ کرتی ہوں کہ جو بات میں نے کہی ہے اس بارے میں کسی اور بیوی کو مت بتائیے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری بیویوں میں سے کوئی مجھ سے اس بارے میں پوچھے گی تو میں اسے بتا دوں گا اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کو دشواری میں ڈالنے والا اور نہ ہی لوگوں کی لگزش تلاش کرنے والا بنا کر بھیجا ہے بلکہ مجھے سکھانے والا اور لوگوں کے لیے آسانیا پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے رواہ مسلم موسیقی موسیقی